آداب امی جان آداب ہماری شہزادی دیتی رہیے سلامت رہیے خوش رہیے آباد رہیے آگئی ہماری گھر کی رونک ییس گھر کی رونک امی جان آداب کے بعد عرض ہے کہ آج ہمیں آپ سے تھوڑا سا شکوا ہے کیا ہے شکوا شکایت ہے ہم سے میرے سے تو سب کو شکایت ہے تمہارے ابو کو مجھ سے شکایت کام والی کو مجھ سے شکایت میرے افسر بوس کو مجھ سے شکایت مجھ سے تو بیٹے سب کو شکایت ہے تم بھی کر لو شکایت آپ تو پہلے سے ہی بہت نالا لگ رہی ہیں کیا لگ رہی ہوں نالا نالا والدہ نالا ناراض خفا ہاں خفا ہی ہے بھئی ہم تو زندگی صحیح خفا ہو گئے آپ بتائیے چلیں آپ پہلے ہی نالا لگ رہی ہیں کبھی بات نہیں بھئی تمہ بھی کر لو تمہارے پیٹ میں بات رہنی نہیں ہے بولو والدہ ہم اس لیے آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ ہمیں مدرسے کے کھانے کے ڈبے کے اندر رک جاؤ سمجھنے دیا کرو سکول لنچ بوکس مدرسے کے کھانے کے ڈبے کے اندر جو بقدر اشکے بلبل یہاں بھی رک جاؤ بقدر اشکے بلبل یعنی کم بقدر اشکے بلبل کھانا دیتی ہیں والدہ وہ تو ہماری فاقہ زدہ کہت زدہ ہم جھولیاں ہی کھا جاتی ہیں تمہاری بھوکی فرنس تمہارا لنچ کھا جاتی ہیں جی والدہ اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ لنچ بقدر اشکے بلبل جی والدہ اور جب وہ میرا میرے مدرسے کے کھانے کے ڈبے کے اندر سے کھانا کھا جاتی ہیں تو آپ کی دفتر ماجبین دفتر حسین دفتر پریوش یعنی آپ بھوکی رہے ادھر دیکھیں امی کی طرف یہ جس کھانے کو آپ بقدر اشکے بلبل کہہ رہی ہیں اس میں پتہ ہے کیا کیا تھا آج چھے نگٹس ایک ادد اتنا بڑا برگر اور کم از کم آدھا ایک پاو آلووں کے چپس اس میں سے آپ بھی کچھ کھا لیتی والدہ جب ہم نے اپنا ڈبا نکال کے رکھا اس کے بعد ہم جیسے ہی اپنے بستے کی طرف دیکھنے لگی اس کے بعد ہمارے کھانے کے ڈبے کے اندر صرف ایک آلو کی لمبی کتلی پڑی تھی جب وہ تمہارا لنچ کھا جاتی ہے تو تم ان کا کھا لیا کرو والدہ یہی تو کارا مسئلہ ہے نہ ان کے پاس مال ہوتا ہے اور نہ اتباب ہوتے ہیں یعنی نہ وہ پیسے لاتی ہے اور نہ لنچ لاتی ہے تو پھر ہماری کھانے کی پیچھے پڑ جاتی ہے ایسی سہیلیاں آپ نے بنائی کیوں ہیں فاطمہ میرا نہ دماغ نہ دوں تو کل سے میں دو بھرگر دے دیا کروں گی چلو کوئی بات نہیں سہیلیوں سے شیئر کرو والدہ ہماری چار سہیلیاں ہیں تو تمہیں لگ رہے ہیں میں چار پر کر بتا کے دوں گی سارے مہینے کی گروسری میں تمہارے کھانے کے ڈبے میں ڈال کے دے دوں میرا نہ دماغ نہ گھماؤ میں نہ تمہاری پٹائی لگا دوں گی والدہ چھوڑیے چھوڑیے کیا چھوڑیے والدہ پٹائی لگا دوں گی یسی ویسی والدہ آپ کمرے کے اندر لے کے جائیں گی کمرے کی کنڈی لگائیں گی ساتھ اپنا جو ہے آپ جوتہ رکھیں گی اپنی نالیند رکھیں گی نالیند کے ساتھ ہی ہمیں بٹھا دیں گی اور پھر آپ کھوڑ رونا شروع ہو جائیں گی تو تمہیں کیا خواہش ہو رہی ہے کہ میں تمہیں جوتے سے ماروں والدہ ہمیں کیا کرتی ہیں والدہ آپ ہمارے احساسات کو احساسات سے والدہ ہمیں احساسات کے ذریعے مارتی ہیں یعنی والدہ آپ ہم پہ جذباتی تشدد کرتی ہیں یعنی جذباتی تشدد یعنی تورچر جی والدہ آپ جذباتی تشدد کرتی ہیں چاہتے ہیں آپ ہم پہ تشدد کریں یعنی وہ جوتہ رکھواتے ہیں وہ اصل میں تو بیمار جی والدہ ہمیں بھی تو پتا چلے دنیا کی مائیں کیسی ہوتی ہیں اگر میں آپ کی جگہ ہوتی اور میری اولاد اتنی بتتمیز و بیل احساس ہوتی مار مار کے انہیں جلیبی کی طرح سیدھا کر دیتی والدہ جیسے میں نے تمہیں جلیبی کی طرح سیدھا کیا دیکھو ذرا ماں مارتی نہیں ہے تو خواہش کیا ہو رہی ہے کہ ماں مارے یہی خواہش ہو رہی ہے نا جی والدہ ہمیں اس کا دیکھنا ہے کہ کیسے ماں لگتی ہے بچوں کو کیسے بچے سدھرتے ہیں آپ تو ملو بیٹے چپل پکڑا آپ تو والدہ ملو چپل پکڑا آج میں اس کی خواہش پوری کر رہی ہے آم بیٹھ آج وہ بیٹھ نکال لیا چپل والدہ مزاق کر رہی تھے ماں کر دیجئے والدہ ڈغلتی ہو گئی ہم سے نہیں آج ہم آپ کی تمام حسرتی اور ارمان نکال کے دم نہیں نہیں ڈے دے کی ڈے دے کی